سورت النور آیت نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ آیت نمبر سولہ کا ترجمہ وَلَوْ لَا اِذَا سَمَّيْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَقْلَّمَ بِحَازَ سُبْحَانَكَ حَازَ بُحْتَانٌ عَظِيمٌ یہاں پہ ترجمہ میں صحیح بات کھلے طور پہ واضح ہو رہی ہے کہ جب تم اپنی زبانوں سے ایک دوسرے سے ذکر کر رہے تھے اور تم اپنے موہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جن کے متعلق تمہیں کچھ علم نہیں تھا اور تمہیں اس سے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ یہ بہت ہی بڑی بات تھی اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ لَا اِذَا سَمَّيْتُوْهُ جب تم نے یہ قصہ سنا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا قُلْ تُمْ مَا يَكُونَ لَنَا أَنَّ تَقَلَّمَ بِحَازَ سُبْحَانَكَ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں سبحان اللہ حَازَ بُحْتَانٌ عَظِيمٌ یہ تو بہت بڑی بہتان ہے آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں يَعِذُكُمُ اللَّهُ عَنْ تَعُودُ لِمِسْلِهِ عَبَدًا اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تمہیں واضح ہدایت دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز کیا سکانے کی کوشش کی انسانوں کو اور خاص طرح پیمان والوں کو بدزنی سے اشتناب اور اس نے زن اس آیت میں ایک بڑا قیمتی اخلاق کی ضبط بیان کیا گیا کہ ہر ایک شخص کو دوسرے کے متعلق اس نے زن ہی رکھنا چاہیے تاکہ اس کے خلاب بدزنی کی کوئی یقینی وجہ اس کے علم میں نہ آ جائے یہاں تک کہ یہ اصول قطن غلط ہے کہ ہر ایک کو شکوک و شباد کی نظر سے دیکھا جائے یہاں تک کہ اس کی امانت اور دیانت کا کوئی یقینی ثبوت تحات نہ آ جائے اور یہاں تو معاملہ اور بھی زیادہ سختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر محض بدزنی کی بنا پر بوتان لگانا پھر اسے ہوا دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ اتنا سنگین جرم تھا کہ اس کی بنا پر تم پر عذاب ناصل ہو سکتا ہے یہ اللہ کی رحمت اور مربانی ہی تھی کہ اس نے تمہیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھا لہٰذا آئندہ منافقوں کی ایسی چالوں سے حشیار اور چکنہ رہنا چاہیے نیز پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کی عظمت اور شان کو ابھی یہاں پہ لحاظ رکھا گیا ان کی عظمت بٹائی گی کہ ایک تو عام مسلمان کی بھی اس طرح کی بات کرنا ایک عام انسان پھر ایک عام مسلمان اور اوپر سے نبی کی بیوی اور نبی پہ ایسی باتیں گھڑنا نہایت سنگین جرم ہے یہ سو ہمارے لئے اس میں کیا سبع ہے کہ پہلے تحقیق کرو پھر بولو ویسے تو پچھلی آجوں سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ ہم نے ٹھیکا نہیں اٹھایا ہوتا ساروں کے اوپر نظر رکھنے کا اور پھر ساروں کے باتوں کو نشر کرنے کا آوائٹ کریں جتنا آپ عراض برتیں گے اتنا پسندی تہجتنا پردہ پوشی کریں گے لیکن بعض معاملے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے ضروری ہو جاتا اس کا صدباب تو پہلے تحقیق کریں پھر بات کریں پہلے تو نیک گمانی رکھیں کہ impossible میرا دلی نہیں مانتا ٹھیک ہے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اپنے بارے میں تو ہمیں بڑی خوش فہمی ہے کہ ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں اور دوسروں کے بارے میں ہم بڑی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ تو ہے یا ایسا یا ایسی ہے ایسا مت کریں کہ ہم سے بہتر ہی ہوگا ہمارے عبو پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوگا ہے اور دوسرا حکم دے رہا ہے کہ بھلے لوگوں کی شان میں کوئی برائی کا کلمہ بغیر تحقیق ہرگز نہ نکالنا چاہیے کیونکہ جو اچھے لوگ ہیں نا ان کی طرف حاسدین اور ماکرین اور شیعتین کا ہر وقت ان پہ وار رہتا ہے اب دیکھ لیں حضرت عائشہ رضی اللہ انہا پہ بھی الزام تراشی ہوئی اور اس سے پہلے حضرت مریم پہ بھی الزام تراشی ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی تو یہ تو ہوتا آیا اور کیوں ہوئی کہ جب ان کی پارسائی کے مقابلے میں کچھ نہیں دے سکے حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں کوئی جواز نہیں لیا سکے تو کیا کہ ان کی ناؤزبلا والدہ ایسی تھی اسی طرح جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی ہمارے پاس توڑ نہیں ہے اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ توڑ نکالا کہ ان کی پھر ذاتیات پہ حملہ کیا جائے تو ایسے لوگ جو بھلے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں اہل علم ہیں کلمہ حق کہنے والے ہیں تبلیغ کرنے والے ہیں کچھ بھی دینی کام کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں لگے میں ہیں فی سبیل اللہ کر رہے ہیں کام سوشل ورگ کر رہے ہیں ان سے تو بہت زیادہ حسد کی جاتی ہے ان لوگوں کے بارے میں کوئی کوئی بات کہ تو بلا تحقیق ہرگز بات کو آگے نہ کہ بلکہ روک دیں کہیں جی نہیں ہمارا ان کے بارے میں بڑا اچھا گوان ہے بورے خیالات گندے الزمات اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنا چاہیے یہ بھی اس کے اندر ہماری لئے لیسن ہے کبھی ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے گو دل میں کوئی ایسا وسوسہ شیطانی پیدا بھی ہو تو زبان کابو میں رکھنی چاہیے کہ اگر دل کہتا ہے کہ نہیں یہ ہوا ہے لیکن زبان کو کنٹرول رکھیں ہوا بھی ہے تو آپ جیسے میں نے شروع میں کہنا ہم نے ٹھیکا نہیں لیا ان چیزوں کا اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اور اگر ہو سکتے ہیں ایسا ہوا ہی نہ ہو اور بعد میں پر افسوس رہے چاہے پشتاوہ رہے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے ترگزر فرما لیا ہے جب تک وہ زبان سے نہ کہیں یا عمل میں نہ لائیں تو کتنی اچھی بات ہے روک لیں بخاری المسلم کی روایتیں تمہیں چاہیے تھا ایسا بہودہ کلام سنتے ہی کہہ دیتے کہ ہم ایسی لغویات لغ بات سے اپنی زبان نہیں بگاڑتے دیکھیں بڑے کہہ دیتے ہیں کسی کی بیٹی بین کی بات کرے تو کہتے ہیں اللہ سے درو اپنے گھر میں بھی پیدا ہوئی ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کل سامنے آ جاتا ہے جو مو سے نکالا ہوتا ہے تو ایسی بات بھی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے کسی کے بارے میں بھی صرف بہو بیٹیوں کے بارے میں نہیں مرد کے بارے میں بھی نہیں کہنی چاہیے ہم سے بے عدبی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے خلیل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ کے جس پر کوئی ایسی لغ بات یہ سکایا جا رہا ہے کہ یہ ہونے چاہیے تھے کلمات اور یہی آج ان کی امت کے بھی کلمات ہونے چاہیے ہر ایک کے بارے میں اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو خبردار آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ ہو انہیں ایک دفعہ ہو گئی نا غلطی بشری تقاضہ ہے انسان ہے آئندہ نہ ہو یاد رکھو کہ یہ مسلمان کا شیوہ نہیں وانا ایمان کے ضبط ہونے کا اندیشہ ہے ہاں اگر کوئی شخص ایمان صحیح کو رہا ہو تو وہ تو بے عدب مستاغ اور بھلے لوگوں کی آانت کرنے والا ہوتا ہی ہے حقام شریعہ کو اللہ تعالیٰ تمہارے سوال نے کھول کھول کے بیان کرتا ہے وہ اپنے بندوں کی مسلحتوں سے واقف ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس لیے ان باتوں کو ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کریں یعنی مومنوں کے اخلاق یہ ہیں کہ ہمیں ایسی گندی باتیں نہ سننی چاہیے نہ کرنی چاہیے نہ آگے اچھالنی چاہیے یہ ایک مسلمان کے اخلاق اور کردار ہونا چاہیے اور اللہ نصیت کر رہا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ اندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا کبھی ایسی بات کی طرف نہیں لوٹنا کوئی ایسا واقعہ پیش ہے زبانوں کو خموش رکھیں یہ ایمان کا تقاضہ ہے ایک مومن کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں اور اس قسم کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی کھول کے ہماری تربیت کر رہے ہیں کتنا کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی بات چھپا کے نہیں کہیں ہر بات کو واضح اور کھول کے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں کمات پر عمل کرنے کی تفیق تھے یہ بڑے اخلاقی معاملات ہیں اور اسی پہ کل فیصلے بھی ہونے ہیں اخلاقیات میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ نے کسی سے بڑی ہی محبت سے بات کی اچھی بات ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن اخلاقیات میں سب سے بڑی چیز آتی ہے عداب اور ان عداب میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی کی عزت کو مجرور نہ کریں کسی کی عزت کو اچھانے مت ہم اکثر لوگوں سے بڑا میٹھا بولتے ہیں جب وہ چلا جاتا ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ کتنا کرافٹ ہے یہ اس کی بیٹی آپ پتا ہوں کیا کیا تھا یہ اس کی بہو نہیں پتا ہے کیا کیا تھا یہ اس کی بہن ایسی تھی یہ اس کا بھائی پتا ہے جو بھاری ہے کرتے ہیں نا میں سے نشہی ہے یہ اس کے بھائی نے لاب محج کر لی بتائے بغیر نہ ہمارا گزارانی اور خاص طرح پر کسی کی تعریف ہو رہی ہو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح کہتے ہو اچھی بات ہے لیکن تمہیں اصل بات تو پتا ہی نہیں اگلا فورم کہتے ہیں کیا ہے اصل بات یہ 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 اس کے اگلے پچھلے کسیتے اللہ نے پردہ ڈالا ہے آپ بھی پردہ ڈالیں اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ پوشی کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہم جیسے گناہگاروں کی پردہ پوشی فرمائے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمين